بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریشانیاں، دکھ، درد، مصیبتیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر انسان چھوٹی سی عمر میں ہی بھوڑا لگنا محسوس ہو جاتا ہے جب ہر طرف سے پریشانیاں گھیر لیں تو انسان بہت جلد بڑھاتے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آج کل حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت میں ضرور مبتلا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی خواہشات کو بڑھا دیا ہے جو ضرورتیں تھی وہ خواہشات میں بدل چکی ہیں اور جب انسان خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو پھر وہ اپنی صحت کو نہیں دیکھتا اپنی عمر کو نہیں دیکھتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اپنی خواہش کو پورا کرلوں اپنی خواہشات کو پورا کرلوں تو جب انسان ایسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ اسے اپنی صحت کا ہی خیال نہ ہو تو پھر وہ بہت جلد بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ بہت جلد بڑا دکھائی دکھنے لگتا ہے آج کل آپ لوگ دیکھ لیں 35 سے 40 سال کی عمر میں لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے 70 سے 80 سال کے ہوں اگر آپ کچھ وقت پیچھے چلے جائیں کچھ ٹائم پیچھے چلے جائیں تو لوگوں کی صحت بہت اچھی تھی لوگ 70 70 80 سال کی عمر میں جوان نظر آتے تھے اپنی صحت کا خیال رکھتے تھے لیکن آج کل ایسی خوراکیں آ چکی ہیں ایسے کھانے آ چکے ہیں جنہوں نے انسان کی صحت کو خراب کر کے رکھ دیا ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس کو اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ بڑھاپے سے محفوظ رہیں گے بڑھاپے کے شر سے محفوظ رہیں گے اور اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 70 80 90 سال کی عمر میں بھی جوان نظر آئیں ینگ نظر آئیں تو اس وقت جو دعا آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے اور کب پڑھنا ہے کہ جب بھی کھانا کھانے لگیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے گیارہ مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کرنا ہے صبح کا ناشتہ ہو دوبہر کا کھانا ہو شام کا کھانا ہو آپ نے اس دعا کو گیارہ مرتبہ پڑھ لیا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم کے ساتھ آپ بڑھاپے کے شر سے محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم بات کہ پریشانیوں کو دکھ درد مسئیبتوں کو بھول جائیں ریلیکس ہو کر خوش ہو کر اپنی زندگی گزاریں اگر خوش ہو کر زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ بڑھاپا آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا دوستو ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ پریشان تو ہر بندہ ہوتا ہے مسئیبتیں دکھ درد تو ہر انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں بلکل آپ کی بات درست ہے لیکن اگر ہم سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں گے کہ وہی ہے جو ہمارے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو کم کر دیں گے تو یقین کریں کہ آپ بہت خوش ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے اور جب خوش ہو کر زندگی گزاریں گے تو آپ جوان رہیں گے خوبصورت رہیں گے اور بڑھاپا بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ستر اسی نوے سال کی عمر میں ہوتے ہیں خاص کر باہر کے ممالک میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی جوان نظر آتے ہیں جوان دکھائی دیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر آپ کو اپنے معاشرے میں اپنے علاقے میں دوسرے علاقے میں جہاں کہیں کوئی زیادہ عمر ہونے کے باوجود جوان دکھائی دکھتا ہے جوان نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لی ہو کیونکہ پریشانی انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے اور جب انسان اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں اور وہ بہت جلد بڑھاپے میں چلا جاتا ہے اسی لیے سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں خوش رہیں اپنی صحت کا خیار رکھیں کیونکہ آج صحت سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں اندرستی ہزار نعمت ہے اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے اگر صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر آپ لاکھوں کروڑوں عربوں روپے کے مالک بھی ہیں تو اگر آپ کی صحت اچھی نہیں آپ کی صحت نہیں آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ان لاکھوں کروڑوں عربوں روپے کا کوئی فائدہ نہیں اس لئے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بڑھاپے کے شرط سے محفوظ رکھیں بنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ